بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان جتوئی عرفیکٹ میں خوش آمدید دوستو سیٹرن نظام شمسی کا چھٹا سیارہ ہے اور سائز کے لحاظ سے یہ جیوپیٹر کے بعد دوسرا بڑا سیارہ ہے یہ ایک گیس جائنٹ ہے یعنی اس کی سالڈ سرفس نہیں ہے لیکن سیٹرن کی پہچان اس کے گرد موجود اس کے یہ رنگز ہیں سیٹرن اپنے ان رنگز کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے یہ نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے اور اس کے رنگز اتنا بڑے ہیں کہ یہ اسی ہزار کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں لیکن کائنات میں ایک ایسا سیارہ بھی موجود ہے جس کے رنگز سیٹرن سے بھی سینکڑوں گناہ بڑے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن رنگز کے لحاظ سے اس سیارے کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے در حقیقت جس سیارے کا تذکرہ لے کر ہم بیٹھے ہیں یہ لارڈ آف دی رنگز ہے اور یہ لارڈ آف دی رنگز ہے کون آئیے جانتے ہیں دوستو یونیورس ایسے پوشیدہ اسرار سے بھری پڑی ہے کہ جن کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم ان اسرار کا مشہدہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ہی کائنات کے بارے ہماری انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی جا رہی ہے اور آج جس سیارے کا تذکرہ لے کر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد ماہرین بھی دنگ رہ گئے تھے کیونکہ یہ منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ اکل کو دنگ کر دینے والی ایک دریافی دوستو یہ بات ہو رہی ہے دو ہزار ساتھ کی جب لیڈن آبزرویٹری نیدر لینڈ کے ماہرین یونیورسٹری آف روچسٹر امریکہ کی مدد سے سنٹورس کانسٹیلیشن میں موجود ایک ستارے پر ریسرچ کر رہے تھے سنٹورس کانسٹیلیشن میں موجود اس ستارے کا نام جے ون فور زیرو سیون ہے جو ہم سے چار سو بیس لائٹ ایرز کے فاصلے پر موجود ہے اس ستارے کا سائز ہمارے سورج سے دس فیصد چھوٹا ہے اور اس کا ٹیمپریچر چار ہزار ایک سو پندرہ ڈگری سیلسیس ہے جو کہ ہمارے سورج کے درجہ حرارت سے کم و بیش تیرہ سو ڈگری سیلسیس کم ہے دوستو یہ ایک ینگ سٹار سسٹم ہے جس کی عمر 61 ملین سال ہے موازنے کے طور پر بتاتا چلوں کہ ہمارے سورج کی عمر 4.6 بلین سال سے زائد ہے دوستو سینسدان جب اس ستارے پر ریسرچ کر رہے تھے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ اس ستارے کی روشنی ایک بار مکمل طور پر ختم ہو گئی اور یہ ستارہ مکمل طور پر مندر سے ہٹ گیا سینسدانوں نے شروع میں تو اس بات کو بالکل سیریس نہ لیا کیونکہ انہوں نے اسے سورج گرہن کی طرح کے ایک معمولی واقعہ کے طور پر لیا کیونکہ دوستو جب بھی کسی ستارے کے سامنے سے کوئی سیارہ گزرتا ہے تو اس کی روشنی جزوی یا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور یوں وہ ستارہ نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے زمین پر ہم اس عمل کو سورج گرہن کہتے ہیں اور یہی عمل کائنات میں موجود دیگر ستاروں پر بھی وکو پذیر ہوتا رہتا ہے جب بھی ان کے گرد گھومنے والا کوئی سیارہ ان ستاروں کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس ستارے کی روشنی جزوی یا مکمل طور پر کچھ وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور یہ عمل سائنسدان کے لیے بہت مددگار بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی مدد سے سائنسدان دور کے ستاروں کے گرد موجود سیاروں کو دریافت کرتے ہیں اور کئی سیارے اسی عمل کی مدد سے دریافت بھی کیے جا چکے ہیں اس عمل سے سیاروں کو دریافت کرنے کے طریقہ کار کو ٹرانزٹ میتھڈ کہا جاتا ہے لیکن جس ستارے کا ذکر ہم کر رہے ہیں یعنی جے ون فور زیرو سیون جب اس کی روشنی ختم ہوئی تو سائنسدان جنہوں نے اس کو شروع میں سیریس نہیں دیا تھا اس وقت چونگ گئے جب یہ عمل معمول سے کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا کیونکہ اس عمل کو پورا ہفتہ بیچ چکا تھا اور یہ ستارہ مکمل طور پر غیب ہو چکا تھا اور اس دوران بیچ میں کبھی کبھی ہلکی سی کرنے بھی نمودار ہوتی تھیں جو پھر غیب بھی ہو جاتی تھیں یہ چیز دیکھ کر ماہرین اور زیادہ حیران رہ گئے کہ آخر اس ستارے پر ہو کیا رہا ہے اس کی لائٹ بار بار فلکچوئٹ کیوں کر رہی ہے اور دوستو یہ عمل لمبا ہی ہوتا چلا گیا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پورے ستاون دن بیٹھ گئے اور اس کے بعد جا کے یہ ستارہ پہلے کی طرح معمول کے مطابق مکمل نظر آنے لگ گیا دوستو یہ بات معمولی نہیں تھی اس لیے یہ ستارہ ماہرین کی نظروں کی ضد میں آ چکا تھا اور سائنس دان ہر صورت اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے اس لیے اس ستارے کو ابزرویشن میں رکھا گیا اور مکمل تیاری کے ساتھ اس ستارے پر ریسرچ کا عمل شروع کر دیا گیا اور جب ریسرچ سے کلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کے نتائج سامنے آئے تو سائنس دان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس ستارے کے گرد ایک سیارہ تو موجود تھا ہی لیکن یہ اتنا غیر معمولی سیارہ ہوگا اس کے بارے سائنس دان انہیں پہلے نہیں سوچا تھا کیونکہ اس ستارے کے گرد گھومنے والا سیارہ معمولی نہیں تھا بلکہ اپنی ذات میں ایک منفرد خاصیت کا حامل ایک غیر معمولی سیارہ تھا کیونکہ اس سیارے کے گرد ہمارے سولر سسٹم میں موجود سیٹرن کی طرح رنگز تو موجود تھے ہی لیکن یہ رنگز اتنا بڑے ہوں گے اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کیونکہ یہ رنگز اتنا بڑے تھے کہ یہ سیارہ بزاتے خود اپنے مدر سٹار یعنی جس ستارے کے گرد گھومتا تھا اس سے بھی بڑا لگتا تھا اور اس سیارے کے گرد پورے سنتیس رنگز تھے اور وہ اتنا بڑے تھے کہ ان کا ریڈیس نو کروڑ کلومیٹر تھا جی ہاں دوستو نو کروڑ کلومیٹر تک پھیلے ہوئے رنگز یاد دھیانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارے سیٹرن کے رنگز کا ریڈیس صرف اسی ہزار کلومیٹر ہے یعنی اس سیارے کے رنگز کا ریڈیس سیٹرن کے رنگز سے ایک ہزار ایک سو پچیس گنا زیادہ بڑا تھا اور حیران کن طور پر ان رنگز کا ٹوٹل ماس ہمارے سورج کے ماس سے سو گنا زیادہ تھا درحقیقت سیٹرن کی حصیت اس سیارے کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں تھی یہ حقیقی معنی میں لارڈ آف دی رنگز تھا دوستو اس کے رنگز اتنا بڑے تھے کہ اگر اس سیارے کو ہمارے سولر سسٹم کے مرکز میں سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو اس کے رنگز وینس تک چلے جائیں گے اور اگر یہ سیارہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود سیٹرن کی جگہ پر ہوتا تو رات کو آسمان پر جو ہم کو مکمل چاند یعنی چودویں کا چاند نظر آتا ہے اس سے دو گناہ بڑا نظر آتا واضح رہے کہ ہم اس کو چاند کی جگہ نہیں بلکہ سیٹرن کی جگہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو تب بھی یہ چودویں کے چاند سے ڈبل نظر آئے گا اور سیٹرن جو ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا سیارہ ہے اس کی اوقات اس سیارے کے سامنے کچھ یہ ہے جی ہاں دوستو سیٹرن کی اوقات اس کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے اور اس سیارے کا اپنے سورج کے ساتھ فرق ملاحظہ کریں اس کا اپنا سورج اس کے سامنے ایک ذرہ سا لگتا ہے یہ اس کا سورج ہے یعنی مدر سٹار جبکہ یہ سیارہ ہے دوستو اس سیارے کا نام ون سواز جے ون فور زیرو سیون بی رکھا گیا ہے اور ان رنگز کے بیچ موجود سیارے کا ماس ابھی تک نہ معلوم ہے ایک اندازے کے مطابق اس سیارے کا ماس دس سے لے کر چالیس جوپیٹر کے ماسز جتنا ہو سکتا ہے اس سیارے کے گرد رنگز میں ایک بہت بڑا گیپ بھی ہے جس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں اس سیارے کا چاند ہو سکتا ہے جو ان رنگز کے ساتھ اس سیارے کے گرد گھوم رہا ہے اور اس چاند کا ماس زمین کا اسی فیصد ہو سکتا ہے اور اس سیارے کا چاند اس کے گرد اپنا ایک چکر دو زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے دوستو در حقیقت یہ پہلا سیارہ تھا جو ٹرانزٹ میتھڈ کی مدد سے دریافت کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب تک کئی سیارے ٹرانزٹ میتھڈ کی مدد سے دریافت کیا جا چکے ہیں ماہرین کے مطابق اس سیارے کے گرد گھومنے والا چاند در حقیقت اس کے ڈینسر رنگز سے وجود میں آیا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جوپیٹر کے گرد بھی کسی زمانے میں بہت زیادہ رنگز ہوا کرتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کے چاند بن گئے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک ینگ سٹار سسٹم ہے ماہرین کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام رنگز اس کے چاند بن جائیں گے اور کئی میلین سالوں بعد شاید اس سیارے کے گرد کوئی رنگ باقی نہیں رہے گا دوستو اس سیارے کے بارے ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ یہ پلینٹ کی بجائے ایک براؤن ڈوارف سٹار ہے براؤن ڈوارف سٹار در حقیقت سورج اور سیارے کے مابین ایک باڈی کو کہا جاتا ہے جو نہ تو مکمل سٹار بن پاتی ہے اور نہ ہی مکمل سیارہ جیسا کہ اس کا ماس 10 سے 40 جیوپیٹر کے ماسز کے درمیان بتایا گیا ہے اگر تو یہ جیوپیٹر کے 40 ماسز جتنا ہے تو یہ پلینٹ کے حساب سے بہت بڑا ہے کیونکہ پلینٹ کا ماسز اتنا زیادہ نہیں ہوتا جبکہ ڈوارف سٹار میں اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ جس سے سورج بننے کے لئے ضروری تھرمو نیوکلیر ریاکشن نہیں ہو پتا اور اس سیارے پر بھی تھرمو نیوکلیر ریاکشن نہیں ہو رہا عام طور پر براؤن ڈوارف سٹار کا درجہ حرارت چوبی سوٹ ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہوتا جبکہ اس کی سرفس براؤن ڈڈ کلر میں ہو گیا ہے دوستو یہ سیارہ در حقیقت سولر سسٹم سے باہر دریافت کیا گیا پہلا پلینٹ ہے جس کے گرد رنگز موجود ہیں اور ہیم بھی اتنا بڑے کے اکل دنگ رہ جائے یہ سیارہ اپنے سورج کے ہیبیٹیبل زون سے باہر ہے اور اس سیارے پر اپنے سورج کی روشنی صرف دو چار فیصد ہی پہنچ پاتی ہے کیونکہ اس کے سورج کی نائنٹی فائیو پرسنٹ سے زیادہ روشنی اس کے رنگز جذب کر لیتے ہیں اور یہ اپنے سورج سے ہے بھی اتنا زیادہ دور کہ روشنی ٹھیک طرح سے پہنچ بھی نہیں پاتی ماہرین کے مطابق یہ سسٹم ان کے لئے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ینگ سٹار سسٹم ہے جس سے سٹار سسٹم کی پیدائش اور چاند بننے کے مختلف مراحل کو بہتر سمجھ پانے میں مدد ملے گی دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں پلینٹ نپچون کو ٹیلیسکوپ کی بجائے ایک پین سے دریافت کیا گیا تھا اگر تو آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ موجود ہے اور اگر آپ کیوریاسٹی روور کی لیننگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں موجود ہے ملتے ہیں ارفیکٹ کی کسی نئی اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ